وفا کی حکومت اور اپکس کمیٹی کے فیصلے کے این مطابق غیر ملکی کا پاکستانی سے نکلنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا 31 اکتوبر ان کی آخری ڈیڑ لائن تھی اس وقت میں لنڈی کوتل ہولڈنگ سنٹر میں موجود ہویا پر افغانیوں کا کافی روش دیکھنے کو ملتا ہے ترخام بارڈر ذرائع کے مطابق اب تک ایک لاکھ چیالیس ہزار غیر قانون افغانی ترخام کے راہ سے اپنے وطن جا چکے ہیں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہاں لنڈی کوتل ہولڈنگ سنٹر میں حکومت کی طرف سے نادرہ ایف آئے میگریشن کسٹم پولیس اور ایف سی کی عملے تینات کیا گئے تمام ضروری کا روائی کے بعد ترخام کے راستے غیر قانونی افغانیوں کو افغانستان منتقل کی جا رہے ہیں افغانیوں کو راستے میں کیا مشکلات ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کراچی شہر کرنے والا ہوں اور پاکستان گورنمنٹ نے ہم کو ایک مینے کا ٹیم دیا تھا لیکن راستے میں کوئی مشکل نہیں ہوا جب ادھر ہم کیمپ پہ آیا ہم کیمپ پہ صاحب نے جو ہمارا مشکل ہے یہ مشکل تم اپنا سامنے دیکھ رہے ہو کہ ہمارا سامان ادھر بکرا ہوا ہے اور سردی یہ رات جو ہم نے سردی میں گزارا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مصد طالبان گورنمنٹ سے بھی چاہتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بائزت اور تورخم سے ہمیں بائزت اپنا وطن بھیج دے اور مشکل تو یہ ہے تم لوگوں بھی سامنے آ رہا ہے کہ مصد یہ سردی کا موسم تھا اور پاکستان نے ہم نے کوئی موقع نہیں دیا کہ مصد یہ سردی ختم ہو چکا تھا پھر ہم اب بائزت اپنا وطن چلے جاتے تھے دو دن راستے میں ہو چکے ہیں بہت تکلیف میں اور بچے بھی تکلیف میں کانے پینے کا کوئی مطلبہ کے انتظام نہیں تھے اور ہم بہت زلیل خوار ہو رہے ہیں بہت زلیل خوار ہو گئے ہیں ابھی تک یہاں تک کہ ابھی تک کانا شانا بچوں تک کوئی سولت مہین نہیں کی گئے راستے میں کچھ راستے میں بھی ٹھنڈ ہو سردی کی وجہ سے بچے مطلب ہے کہ بیمار ہو چکے ہیں سب کو جو مطلب کانسی لگے ہیں سب بہت مشکل حالات میں ہیں بہت مشکل ہاں میں جلد سے جلد یہاں سے پارک کیا جائے کوئی سولت ہمارے لی نہیں یہاں پہ ہم اپنے ملک چلے جائے بس آج بھی آزار افغان ماجرین لنڈگوٹل ہولڈنگ کیمپ آئے ہوئے ہیں افغان ماجرینوں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پر روکاوٹ ہونے کی وجہ سے ہم تاخیر کا شکار ہوئے لنڈگوٹل ہولڈنگ کیمپ میں نادرہ کے اہلکار نے بتایا کہ ایک شخص کلیر ہونے میں تقریباً چار سے پانچ ملک جاتے ہیں اس کے بعد اس کو کسٹم اور رفائے کلیر کر دیتے ہیں پھر ان کو ہم گاڑیوں میں بیٹا کر کے ترخام زیرو پوائنٹ تک لے جاتے ہیں افغان ماجرینوں نے ہولڈنگ کیمپ میں فریاد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے ہمارے پاس خواتین بچے بڑے یہاں پہ ہمارے لیے واشروم کا بندوبست نہیں ہے پانی کا بندوبست نہیں ہے خوراک کا بندوبست نہیں ہے اس سخت سردی میں ہم کلی اسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کیا کہ یہاں پہ ہمیں سہولیات میسر کرے اور کلیرنس کا عمل تیز کرے تاکہ ہم آسانی سے اپنے وطن جا سکے